چمکدار اور حسین چیرہ آپ کو بہت بھلا محسوس ہوتا ہے خوبصورت اور چمکدار چیرے کی ہر کسی کو خواہش ہوتی ہیں لیکن چمکدار سکن بہت کم لوگوں کی مدد ہے چمکدار سکن کے لیے خوادین مکلی قسم کے ٹوٹکے اور نوسٹی آزماتی ہیں لیکن بہت کم فائدہ ہوتا ہے آج کی سپیشل ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کس طرح خوبانی کے تیل کی مدد سے آپ اپنے چیرے پر صرف کچھ ہی ملکوں میں تلتش چمک پیدا کر سکتی یہ ایک بہت ہی سپیشل ٹوٹہ ہے جس کے ذریعے آپ کچھ ہی ملکوں میں اپنی سکن کو چمکدار اور بے داگ بنا سکتی اس سے پہلے کہ میں آپ کو آج کے اسے ٹوٹکے کے انپیرینس کے بارے میں بتاؤں آپ میرے چینل سبسکرائب کرنی پیچھے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ دیں گے بیل آئیٹن کو سبسکرائب کرنی تاکہ آپ کو میری روزانہ کی نئی ویڈیوز سبسکرائب کرنی اور اس ٹوٹکے کے اجزہ میں شامی ہیں کوبانی کا تیل آجی چائے کی چمچ دار چیری پینا در ملتانی نکی پیسی گوئی ایک چائے کا چمچ اور سندل پاودر ایک چائے کا چمچ اس ٹوٹکے کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک شیشے کی پیالی میں سب اجزہ ڈال کر یک جان کر لیں چیری کو آپ نے اچھی طرح میش کر لینا ہے اس کے بعد اس میں ملتانی نکی اور سندل پاودر کو پیس تر پاودر بنانا ہے ان سب چیزوں کو اچھی طرح میچ کریں یہ ایک داری کریم بن جائے اس کریم کو روزانہ چیرے پر لگائیں پہلے آپ اپنا چیرہ دھویں پھر یہ کریم لگائیں سٹارٹ میں تین منٹ تک آپ نے مساج کرنا ہے پھر پندرہ منٹ تک یہ کریم آپ اپنی چیرے پر لگی رہنے دیں پھر آپ اپنا چیرہ سادہ پانی سے واش کر لیں یاد رہے کہ اس کے بعد آپ نے بیوٹی سوپ یا فیس واش روز نہیں کرنا ہے آپ نے صبح اپنے سوپ سے یا فیس واش سے موڑ ہونا ہے خوبانی ایک مشہور پل ہے جنہی امراض سے رجات حاصل کرنے کے لیے خوبانی قدیم زمانے سے استعمال کی جاتی ہے خوبانی کا تیل مختلف قسم کے وائٹیمنٹ سے بھرکور تیل ہے یہ صحت بہتر بناتی ہے اس کے لیے لشن امر کرتی ہے سکن کے کشیوز کو پیپیر کرتی ہے پون کو ساف کرتی سکن پر قدرتی سوکی لاتی ہے خوبانی کا تیل وائٹیمنٹ اے کا بھیپین ذریعہ ہے جو ہماری سکن کے لیے بہت مفید ہے اس میں وائٹیمنٹ کی کیلشیم وائٹیمنٹ کی اور فائبر کی زبردست اگدار موجود ہو لاتی ہے چیری ایک خوشنوما پھل ہے یہ نا صرف صحت کے لیے بہت بھیپین ہیں بلکہ سکن کے لیے بھی بہت مفید ہے چیری سکن پر دردی چمک اور سوکی لاتی ہے سکن کو جن وائٹیمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے وہ چیری میں موجود ہوتی ہے سندل کا تعلق نہ بتا کے خاندان سے گئے یہ ترمیانے درجے کا سطح بہار درکھ ہے اس کی لکڑی اور چھال میں بھی 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 کشکو پائے جاتے ہیں اس کو جل کو شگوستگی اور دروتاز کی فراہم کرنے والی اطلاعات میں استعمال کیا جاتا ہے گلٹانے مٹی ہائٹیسن کی جل کے لیے نہایت مفید ہوتی ہے چھہرے کے کھڑے ہوئے مساموں کو بند کر کے سکن کو ٹائٹ کر دیتی ہے اس کے علاوہ چھہرے کی ایکسٹر جمعائی کو جذب کر کے سکن کو دروتازہ رکھتی ہے خوبانی کے تیل میں جل کو نکارنے اور گورا بنانے کی بیت مثال خصوصیات ہیں آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اپنی نائنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے بھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے سینیل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو پیک کر لیجئے اس طرح ہمارے آنے والی کمال ویڈیوز آپ تک پاس موسیقی